ہلو فرنڈ اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل ہاپفولی آپ جانب ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ میری آج کی بھی ویڈیو کا ٹاپک آپ کو پسند نہ آئے گا اور آپ فل انٹرس سے میری ویڈیو کو دیکھیں گے تو باتوں کو اکم کرتے ہیں اور ویڈیو کا ٹاپک آپ کے ساتھ ایک بہت ہی کم مال کا جو ہے ہیئر ماس کا ریویو شیئر کرتے جا رہی ہوں اگر آپ کے بال بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکے ہیں یا آپ کے بالوں میں بہت زیادہ فریز ہے یا آپ کے بال آپ کو سوفٹ سلکی شائنی چاہیے تو میرے آج کی ریویو کو ضرور دیکھیں گا کیونکہ کچھ اس کے سائنڈ ایفیکٹس ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی اور کچھ اور باتیں ہیں جو آپ کو بتاؤں گی ہم بات کر لیتے ہیں فاجین کی ہیئر ماسک ہے یہ جو ایک چائنیز برینڈ ہے اور کافی جانا بنا برینڈ ہے چائنیز کا اتنا مجھے زیادہ پتہ نہیں جو اس کے اوپر سارے لوگوں وغیرہ مینچن ہے پیچھے بھی مینچن ہے ساری چیزیں وہ چائنیز میں مینچن ہے اس کے علامہ اگر پیکیجنگ کی بات کی جائے تو پیکیجنگ بہت ہی پیاری کیوٹسیز کی راؤنڈز ہی ڈیبیا بنی ہوئی ہے جو میرے پاس ہے میں نے 500 گرام کا جار لیا ہے جبکہ اس میں 1000 گرام کا جار بھی آتا ہے تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک ہیئر کیئر ٹریٹمنٹ ہے جو آپ کے بالوں کو نریش کرتی ہے آپ کے بالوں کو سوفٹ بناتی ہے اور آپ کے بالوں کے فریس کو کنٹرول کرتی ہے تو ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کریں گی کہ یہ کنٹرول کرتا ہے یا نہیں اس کے علاوہ پیچھے اس کے لکھا ہے انگلیش میں بھی لکھا ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے انگریڈینز وغیرہ اس کے مینچن ہے پر وہ سب کچھ چائنیش لینجش پہ مینچن ہے تو اس طرح سے جو ہے اس کا اوپر سے کیپ ہوتا ہے کافی ڈیپلی بڑا سا اس کا کیپ ہے کھولنے میں ٹائم لگتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے سب سے پہلے اس کے اوپر اس کا سٹوپر ہے جو اس کے اوپر یہاں پر آئے گا پھر اندر کے پروڈرک کی بات کی جائے تو کنسسٹنسی کافی زیادہ جو ہے اس کی ٹھک ہے اندر کے پروڈرک کی اور یلویش کلر کا کریمی کنسسٹنسی ہے بہت زیادہ اور یلویش کلر کا جو ہے اس کے اندر کریم اس پروڈرک کی کافی زیادہ ہارش نہیں ہے ایک مائل سی خشبو ہے جو آفٹر واش آپ کے بالوں پر رہتی ہے اس کو اپلائے کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں دو طریقوں سے اپلائے کرنا ہے آپ نے اس کو شیمپو کے بعد جو ہے وہ پندہ سے بیس ممنٹ کے لیے آپ نے اس کو اپلائے کرنے رکھنا ہے یا آپ نے جب آپ نے ابنے بالوں کو واش کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے ایک گھٹے کے لیے ریکومنڈے ڈائم جو انہوں نے بتایا ہے وہ ایک گھٹہ ہے لیکن ظاہر بات ہے آج کل کے زمانے میں کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم ایک گھڑنے کے لئے اس کو اپلائے کر کے رکھیں لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں بالکل آپ کو ریکومنٹ کروں گی کہ آپ نے اس کو ایک گھڑنے کے لئے اپلائے کرنا ہے اپنے بالوں پر اور اگر زیادہ ٹائم نہیں ہے تو آفٹر شیمپو آپ اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں تو کافی اچھے ریزرلٹس ہیں اس کے میں نے پندرہ دن دن گریباً اس کو یوز کیا ہے اس نے میرے بالوں کو بہت زیادہ سلکی سوفٹ بنایا ہے میرے بالوں میں میں نے صرف اس ماسک کو یوز کیا ہے میں کوئی آئلنگ یوز نہیں کر رہی تھی شیمپو بھی میں نے بالکل ایک سیمپل سا یوز کیا ہے اس کے ساتھ تاکہ میں اس کے ریزرلٹس دیکھ سکو کہ ایفیکٹیف ہے بھی یا نہیں تو کافی زیادہ اس ہیر مارکس نے میرے بالوں کو سوفٹ اور مینیجیبل بنایا ہے تو لاس میں میں آپ کو اس کے پرائز بتاتی چلو یہ فائی فرنڈرڈ راب کی پروڈک جو ہے وہ میں نے ایٹھ ہنڈرڈ روپیز کی لی ہے لوکل مارکس سے بہت دھوننے کے بعد یہ مجھے ہیر ماسک ملا ہے اور آئی تنگ کہ مارکس میں ایزیلی اویلیبل نہیں ہے آپ کو آن لین شاپس پہ دراز پہ ایزیلی بن جائے گا باقی میں نے تو بہت زیادہ دھوننے کے بعد اس کو جو ہے ایٹھ ہنڈرڈ روپیز میں لیا ہے کوئی سکس ہنڈرڈ میں سیل کر رہا ہے کوئی نائن ہنڈرڈ میں کوئی تھاؤزنڈ ور کوئی سیون ہنڈرڈ میں تو جب میں نے پرائز میں اس کو لیا ہے وہ ہے ایٹھ ہنڈرڈ روپیز کافی کمال کا یہ ہیر ماسک ہے ایک دفعہ میری ریکومنڈیشن پہ آپ اس کو یوز کر کے دیکھیں بہت ہی اچھا سلکی سموتھ آپ کے بالوں کو بھناتا ہے تو یہ تھا میرا آج کا ریویو فجین کے ہیر ماسک کے بارے میں ہوفیلی آپ کو پسندہ ہو تو میک شور لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ مزید میں اس طرح کے کوئی بھی ہیل فل ویڈیو پروڈک کا ریویو آپ لوگ ساتھ شیئر کرو تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ضرور ملے اور نیکس ویڈیو کے لیے میں اجازت دیجئے رکھنا بہت سارا خیالے کی با بای تیک کیئر